دیئر فرینڈز اسلام نکوم آج ہم سی ایس ایس جنرل سائنس انیم بیلٹی کا جو ٹوپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پیسٹی سائٹس تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وٹیز پیسٹ پیسٹ کیا ہے پیسٹ وہ تمام اورگنیزم ہے جو کہ انسان کے لیے اکنومک لوز کا باعث بنتے ہیں یعنی پیسٹ وہ تمام آئکنو اورگنیزم ہے جو انسان کے لیے معاشی طور پر نقصان کا باعث بنتے ہیں اور پیسٹی سائٹ کیا ہے وہ تمام سبسٹانس جنہیں ہم یوز کرتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے یا ان کو اپنے فنکشن سے روکنے کے لیے تاکہ ہم معاشی طور پر نقصان سے بچ سکیں یہ تمام سبسٹانس پیسٹی سائٹس کہلاتے ہیں اور پیسٹی سائٹس کی وجہ سے انسان نے اپنے اکنومک لوز کو بہت حد تک کم کر دیا ہے نیکٹس اب ہم ڈسکس کریں گے پیسٹی سائٹس کی دو ٹائپس ہیں نمبر ون اورگینک پیسٹی سائٹس نمبر ٹو ان اورگینک پیسٹی سائٹس جو اورگینک پیسٹی سائٹس ہیں یہ ایزیلی ڈیزولو نہیں ہوتے water کے اندر organic pesticides water کے اندر easily dissolve نہیں ہوتے جبکہ inorganic وہ dissolve ہو جاتے ہیں اور organic pesticides یہ complex structure ہے جبکہ inorganic pesticides کا complex structure نہیں ہوتا اور organic pesticides یہ کاربن کی چین سے مل کر بنے ہوتے ہیں جبکہ inorganic کاربن کی چین سے مل کر نہیں بنے ہوتے اب organic pesticides کی بھی آگے دو types ہیں ایک جو naturally طور پر موجود ہیں دوسرے جو artificially تیار کیے جاتے ہیں naturally طور پر جو pesticides موجود ہیں ان میں plants وغیرہ شامل ہیں جبکہ artificially جیسا کہ DDT یا میلاثیون وغیرہ شامل ہیں اب نیکچ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیسٹی سائٹس کو یوز کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو نمبر ون پیسٹی سائٹس کو مسلسل استعمال کرنے سے ہم بینی فیشل بینی فیشل اورگنیزمز کو بھی ختم کر دیتے ہیں یعنی انہیں بھی کل کر دیتے ہیں جو کہ ماحول دوست ہوتے ہیں یا ہماری فصل کے لیے بہترین ہوتے ہیں پیسٹی سائٹس کی استعمال سے وہ تمام اورگنیزم بھی مر جاتے ہیں نمبر دو پیسٹی سائٹس کے مسلسل استعمال سے اورگنیزمز ان کے خلاف ریزیسٹنس پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں ان پر کوئی بھی پیسٹی سائٹ اثر نہیں کرتی فور اگزیمپل اب تک تقریباً پانچ سو ایسے اورگنیزم دریافت ہو چکے ہیں جن پر پیسٹی سائٹس اپنا ورک نہیں کر پاتی کیونکہ ہم سلسل پیسٹی سائٹس کو استعمال کرتے رہتے ہیں نمبر تھری پیسٹی سائٹس کے استعمال سے جو سپرے ارد گرد محول کے گرتی ہے جو لائف سٹوک فیش وغیرہ یا دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتی ہیں نمبر فور پیسٹی سائٹس کے استعمال سے ہماری فوڈ خراب ہو سکتی ہے یعنی اس فوڈ کے اندر پیسٹی سائٹس کے کچھ ایلیونٹس موجود ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی ڈائیٹ کے ذریعے لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ہیلتھ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں نمبر فائف پیسٹی سائٹس کے استعمال سے وارٹر پلیوشن ہو جاتی ہے اور انڈر گراؤنڈ وارٹر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وارٹر کی کمی ہو جاتی ہم ڈسکس کریں گے کہ پیسٹی سائٹس کے استعمالات کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ائر کو لینڈ کو اور وارٹر کو ٹوکسک ایلیمنٹس سے محفوظ کرنا ہے تاکہ ہماری ہیلتھ بہتر ہو تو ہمیں سب سے پہلے ایک کلچرل میتھڈ کی طرف آنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم پیسٹی سائٹس کے استعمالات کو اور اپنے اینیملز کو پیسٹی سائٹس کے استعمال کی جگہوں سے دور رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں محفوظ رکھ سکیں نمبر تھری گورنمنٹ پولیسی بنا کر یہ چیک اینڈ بیلس رکھ سکتی ہے کہ کونسی فصل زیادہ نقصان دے ہیں اور کہاں پر جو پیسٹی سائٹس کا استعمال ہے وہ انمائنمنٹ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے نمبر فور ہم اپنے ورکرز کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر انہیں مکمل طور پر ایڈوکیٹ کر دیں اور پیسٹی سائٹس کے نقصانات سے اگاہ کر دیں نمبر فائف ہم پیسٹی سائٹس کا کم سے کم استعمال کر کے بھی پیسٹی سائٹس کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں کہ ہاں سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایس اے کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئے اور سکولر اکیٹ بھی کو سبسکرائب کی دیئے اور مستق بلکہ بہتر بنائیے